سلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے آپ سب کو خشان بیٹھ کرتا ہوں سوال آپ کے جواب ہمارے میں ڈاکس صاحب کو بھی آج ہم نے مدعو کیا ہے ایک سپیشل پروگرام میں جو کل خالصتن شریف فارمن پہ ہے آپ لوگ بار بار سوال پوچھ رہتے ہیں ڈاکس صاحب بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ ہے ایکسپورٹ میں شریف ایکسپورٹ میں ایک تو یہ ان کو ایکسپورٹ جو ہے وہ کیا ایک دو ٹینک والے بھی کر سکتے ہیں یا اس کے لئے زیادہ قوانٹیٹی چاہیے اگر کسی نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے تو کیا پروسیجر ہے دیکھیں عابد بہت زیادہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی ایک ٹینک شروع میں بلکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جی ڈیڑھ سو ٹینک لگانا ہے لیکن پہلے میں ایک لگاؤں گا ٹیک ہے تو بھئی آپ بتائیں ہی پہلے ایک کہ بھئی ایک ٹینک لگا دیں پھر اس کے بعد وہ لمبی چوڑی ڈسکیشن چلتی ہے کہ ایکسپورٹ کا کیا ریٹ ہے یہ وہ تو یہ اچھا سوال آپ نے کیا کہ میں آج ان لوگوں کو بتا دوں کہ جناب ایک ٹینک والا کبھی بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتا دو والا بھی نہیں کر سکتا کم از کم کوئی تیس چالیس ٹینک ہوں تو ہی ایکسپورٹ والا بندہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے یا ایکسپورٹ اٹریکٹ ہوگا اور وہ آگے کنٹینر پھر لکے لے جائے گا اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تیس چالیس ٹینک ایک ہی وقت میں کلچر کیے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ دو ٹینک آج بھر لیے پندہ دن بعد دوسرے میں سیر ڈال دیا ہوتی ہے پھر اگلے پندہ دن کے بات جیسے کیونکہ ایک بیس فٹ کا جو کنٹینر ہے وہ پورا بھرنا چاہیے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹینک سے چار سو کلو وزن ہے ایک ٹینک میں شرم کا تو وہاں سے چار سو بڑے اور پھر اگلے گون چلا جائے اگلے شیئر چلا جائے وہاں سے دو سو بڑے اور اگلے سے آٹھ سو بڑے اور پھر ہزار اگلے سے بڑے تو اس دیکھے سے تو بلاسٹ فریزنگ جو ہے یہ کیا ہے ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرمپ ہم پکڑیں گے اور وہ ایکسپورٹ ہو جائے گا تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جتنی بھی پیریشیبل آئیٹمز ہیں لائک شرمپ سبزیاں اور گوشت اور جتنا بھی ہے تو ان کو پہلے بلاسٹ فریزنگ کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ بلاسٹ فریزنگ کیا ہیں مائنس ایٹی مائنس ایٹی ڈگری ٹیمپریچر پہ آپ اس کو پریزارف کر سکتے ہیں اور اسی پہ کنٹینر جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے اور آگے جہاں ڈیسٹینیشن ہے منزل مقصود پر پہنچاتے ہیں اسی ٹیمپریچر پہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جناب ایسا ہے کہ جی وہ آئیں گے تو جیسے مچھلی منڈی والے آتے ہیں اور وہ پکڑ کے تو مچھلی منڈی میں لے جائیں وہ بھی والدوں کے برفے لے کے آتے ہیں ساتھ لیکن ایسا نہیں ہے اور آپ کو پروپر ایک بلاسٹ فریزنگ یونٹ لگانا پڑے گا یا کسی پہ کسی سے حائل کرنا پڑے گا لاہور میں تو موجود ہیں کرائے پہ مل جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ آپ فارم میں پکڑ کے تو وہ ایکسپورٹ بجائے گا ایسا نہیں ہوتا اور یہ تھوڑے سی نولیج کی ضوط تھی لوگوں کو بلکہ یہ ایک ہم نے پروام بنایا کہ اس کی جو فارمیں گیا اس پہ اب کس طوار جو ہے وہ کافی سارے چیزیں کہ ٹی ڈی ایس کتنا چاہیے سی نولیج کیونکہ آپ کو انڈین بھی نظر آئیں گے اس میں کافی زیادہ کچھ اکا دکا پاکستانے بھی نظر آئیں گے جو یوٹیوب پہ آتے ہیں اگر فارس نے کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی کہ اتنی سی نولیج چاہیے تو بھئی اتنی کیوں چاہیے یہ کوئی نہیں بتایا کہ پھر ڈیزن کیا ہے کہ اتنی سمیمتی کا اس کو کیا فائدہ کیا نقصان ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا اگر آپ ٹینک کا ڈیزائن جو ہے وہ اس کے لیے لیدہ تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کوئی وجہ بتائے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اصل چیز تو یہ ہے کہ لوجک ہونی چاہیے مچھا ڈاک صاحب بلاس فریزنگ سے ایک اور ایک سکور سے ایک اور چیز بھی زین میں آگئی جو بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں ہم فارم کلچر کرتے ہیں اسی طرح ایکسپورٹ ہوگا یا اس کو پروسس کر کے تو ایکسپورٹ نہیں اس کا دو طریقہ ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹر اپنے طور پر پروسس کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود پروسس کریں اس کے اندر ایک گٹ ہوتی ہے جہاں سے یعنی موں سے شروع ہوکے تو ایند تک اس میں جو فضلہ فضلہ وہ ایک داگے کی طرح ہوتی ہے وہ نکالنا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ راہ فارم میں لے آئیں دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ایک سکن ہے وہ ریموو کر کے اندر جو گوشت ہے تو ان دونوں کا فرق ہے ان کے ریٹ کا بھی بڑا فرق ہے اچھا اڈاک صاحب بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ شریف کا لوکل مارکٹ کیا ہے کہاں ہوں گے اس کو سیڈ کریں گے کون آکے ہم سے لے گا تو یہ بھی ایک بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ ہمیں لوکل مارکٹ دیکھیں ابھی تک جو مارکٹ ہے وہ آپ کے کراچی ہے یعنی وہ ایریا جو سمندر کے قریب قریب ہیں وہاں پہ لوگ ہر دوسرے دن تیسرے دن کھا لیتے ہیں لیکن پنجابی تو ابھی جو ہے یا کے پی کے والے یہ تو ابھی مچھلی کو پورا سال نہیں کھا پاتے تو شریف کو کہاں سے مہیں گے تو ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے جو چائنیز ہیں کہ سی پیک مکمل ہونے والا ہے اور وہاں سے جو کنٹینر فرض کریں کہ ایک کنٹینر ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو وہ گوادر خالی ہو جائے گا کنٹینر آہ تو واپسی پہ وہ خالی جا رہا ہوگا تو اس صورت میں وہاں سے وہ کنٹینر لے گا ایک تو آلدو کے وہ آہ آہ ریفر کنٹینر ہوگا آہ یعنی ریفریجیریٹڈ کنٹینر ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں سے راک لے گا اور واپسی پہ آپ کے شریمپ اور فش اور اس طرح کی چیزیں چائنہ کے لیے کیونکہ وہ خالی نہیں جائے گا وہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا تو پاکستان یہاں سے کوئی ٹکنالوجی تو چائنہ ہے وہ بیج نہیں سکتا تو اگر کچھ چیز بیج سکتا ہے تو یہ فوڈ ہے کیونکہ فوڈ میں وہ ڈیکشن بھی ہے بلکل اس طریقے سے بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں اور لوکل ریٹ میں فرق ہوا بجے کیا ہے اس کی اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہائی ریٹ ہے اگر آپ لوکل سیل کر رہے ہیں تو اتنا ریٹ نہیں ہے ہاں یہ بڑا اچھا توال ہے لوگ ہمارے ہاں جو لوگ اس کے ریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ نہ سمجھے ان کو اتنی ابھی سوج بوجھ نہیں آئی ہمارے ہاں جو کراچی میں بکرا ہے منڈی میں وہ تو آٹھ سو نو سو ہزار یارہ سو بارہ سو ایک پرواں میں میں نے کہا دیا ابھی تین ہزار پر ریٹ ہے تو ایک صاحب ہیں کراچی میں تو وہ کہنے لگا جی انہوں نے کومنٹس میں دیا کہ یہاں پہ تو ٹکے ٹوکری بکرا ہے آٹھ سو پہ سے لے کہ ہزار پہ تک اور بارہ سو پ سے اوپر کبھی گیا نہیں ہے تو ایسے نادان دوستوں جو ہے ان سے جو ہے ان کے لیے کہ ہمارے ہاں جو سپیشیز فکڑی جاتی ہیں جو نسلیں فکڑی جاتی ہیں یہ ان کی کوئی ایکسپورٹ ویلیو نہیں ہے یہ ایکسپورٹ ہو نہیں سکتے اس لیے آپ کی جو ہے جیسے کنوں ایکسپورٹ والا اور ہے اور جو آپ کھاتے ہیں لوکل مارکٹ میں تب وہ اور ہیں تو آہ شرمپ کبھی ایسے ہی ہے جو وینمائی شرمپ ہے یہ ایکسپورٹ ویلیو رکھتا ہے اس کا ریٹ واقعہ ہی بائیس سو سے لے کے پلنے دار ہوتا ہے لیکن ان جو ہمارے لوکل ہیں لوگ ان نے کیوں کہ یہ کبھی کھایا ہی نہیں ہے یہ کھایا تو بہت کام لوگوں اس لیے ان کو اس کا علم نہیں ہے اب کوئی اگر یہ کہے جی یہاں پہ تو سات سو روپے بک رہا ہے تو آپ کے بھائی آپ مجھے لا کے دے رہے ہیں چلیں بلیک ٹائگر آپ مجھے سات سو روپے کلو لا کے دے رہے ہیں وینمائی آپ مجھے سات سو روپے کلو لا کے دے رہے ہیں تو بھائی وہ چیز اور ہے یہ چیز اور ہے وہ کنوں جو آپ کھا رہے ہیں وہ کیرے کا ہے گرا ہوا ہے چھوٹے سائز کا ہے اور کوئی گریڈنگ نہیں پالشنگ نہیں یہ جو جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے تو جو لوگ سرگودہ سے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ اس کی بقیدہ گریڈنگ ہوتی ہے اور اس کا یونٹ جیسے شنط کا ہے اس کی یو فارٹی یا یو ٹوانٹی فائیو پر لکھ ہوتا ہے کہ اتنے یونٹ ہیں ایک کلو میں اسی طریقے سے ہمارے کنوں کے بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو ایکسپورٹ میں چیز اور ہو جاتی ہے اس کا ریٹ اور ہو جاتا ہے ایک ہمارے اٹری میں ہیں صاحب تو انہوں نے میسے وہاں کال کی وہ وہاں پہ فش مارکٹ اور شریف مارکٹ کے یعنی جیرمین ہے یہ کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں اس کا ریٹ پاکستانی آٹھ ہزار پہ کلو بن رہا ہے تو یہاں پہ انہوں میں کبھی سنے ہی نہیں ہوگا اور مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ کمنٹس میں ڈالیں گے کہ جناب یہ ریٹ کہاں ہے کیا سے ہے اور پڑھیں سنیں گے نہیں مجھے اور کمنٹس پہلے ہی دے دیں گے تو آپ ذرا اس کو سرچ کرتے دیکھیں انٹرنیٹ پر سرچ کریں اور اگر وہاں پہ نہیں تو میرے سے پوسٹیں اچھا ڈالٹ صاحب یہ شریف مولٹی فائی کیا ہے یہ مولٹی نہیں ہوتا یہ مولٹنگ ہوتا ہے اچھا مولٹنگ ہوتا ہے جیسے سامپ اپنی سکن چینج کرتا ہے اس طریقے سے یہ جو شریف ہے یہ اپنا ہول چینج کرتا ہے تو اس کو مولٹنگ ہوتا ہے اور جب یہ چینج کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی پروبلم ہے اس میں کہ یہ جو ہے اگر اس وقت آپ اس کی پروپر فیڈنگ اور مینجمنٹ نہیں کر رہے تو پھر یہ کیونکہ سافٹ سے اندر سے لو سرازہ ہوتا ہے تو ساتھ والے شریف جو ہیں اس کو کھانا شروع کرتے ہیں اور اس طریقے سے موٹیلٹی ہو جاتی یہ ایک بڑا کرٹیکل اس میں پروبلم ہے کہ آپ نے اس وقت فیڈنگ زیادہ کرنی ہے اور مینجمنٹ بہتر کرنی ہے تاکہ یہ ان کو کینیبلزم کی عادت نہ پڑ جائے مولٹنگ اس کو کہتے ہیں در صاحب یہ جو شریف مولٹنگ ہے یہ کتنے ٹائنگ بہت ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی میں تین دفعہ کرتا ہے تو جو تیسری دفعہ وہ تو کیونکہ ایک سو پینٹھالیس گن پہ کرتا ہے تو وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جو ہمارے لئے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے دوسری دفعہ یعنی جو پینسٹ دن پہ کرتا ہے تو وہ وہ امپورٹنٹ ہے یعنی جو پہلی مولٹنگ ہے وہ اس وقت یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے دوسرا جتنا وہ اٹیگ نہیں ہے کہ اس وقت کر رہا ہوتا ہے جو پینسٹ دن پہ کرتا ہے وہ اس وقت سائد بھی بڑھا ہو چکا ہے اور یہ نوچتہ ہے مجھے ڈاکس آپ آخری پیسٹن آپ سے اس کی فیڈنگ کا فیڈنگ کا فیڈنگ کوسٹ ان کی کیا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جس سے ہم نے پہلی ویڈیوز بنائی کہ اس میں آپ لوگ نے فیڈنگ کوسٹ نہیں بتائی تو ذرا ہمارے جو ناظرین نے اس کو دیکھیں جو باہر سے فیڈ آتی ہے وہ بہت مہنگی ہے مہنگی ہے تو اگر آپ یہ فیڈ لوکل بنا لیں یا اس کے اور ایک دو سبسٹیوٹ ہیں لیکن یہ سارے آپ ابھی پوچھ لیں کہ تو اگلے پروام میں ہم کیا کریں گے تو فیڈنگ پی ڈاکس آپ نے الگ پروگرام کریں کیونکہ یہ پانچ گرام کا جب ہو جاتا ہے تو اس قابل ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمرشل فیڈہ اس کو خواہ سکے اس سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھئیز سیکرٹ تو ابھی ہم وہ سیکرٹ اگلے پروام میں دسکلوز کریں گے تو جو لوگ شرم کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں تو اگلے ہمارے کیونکہ چار پانچ ویڈیوز شرم شہی ہوں گی تو وہ اس کو سبسٹرائب کر لیں ہمارے چینل کو تاکہ ان کے پاس ہماری یہ اور جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بلکل نہ کریں اور ایک اور چیز میں لوگوں کو انوائیٹ کرتا ہوں کہ جن کا جو بھی سوالیں شرم سے ریلیٹڈ وہ کمینٹ میں کریں تاکہ اگلے پروگرام میں ہم ان کے سوالات پر بریس کریں پسند میسیج کریں سوال اپنے بیج دیا کریں تو یہ پروام ہم ہفتے میں ایک دو دفعہ تو کرتے ہی ہیں تو آپ تک آپ کے جوابات پہنچ جائیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ فردن فردن ہمارے کی کال کریں تو اب یہ نمکن ہو گیا ہے کیونکہ اتنے لوگ اتنے میسیج تو وہ آپ کا میسیج کہیں کہیں نہ کہیں گم ہو جاتا ہے پاکی پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپ یو ڈیوب کومنٹ میں اور وٹسپ پہ میسیجز وہاں پہ بیج دیا کریں انشاءاللہ مابلوں کو ہر سوال تجواب دیں گے ابھی دیں ہم اجازت اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات ثانی پہنچ سکے